ان پر فدا قسم با خدا جو مدام ہے ان کے لیے بہشت میں کوسر کے جہاں ہے آئیے میں گزارش کروں جناب ڈاکٹر عزیز حیدر صاحب سے جناب عزیز منارسی تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات ملجل کے سلوات پڑھ کے استقبال کریں ڈاکٹر عزیز حیدر صاحب کا نبیوں آل کا مدہ ہوں کیا اچھی قسمت ہے قصیدہ پڑھ رہا ہوں کیف آگی تر طبیعت ہے خدا شاہد نبیوں آل مرسل کی سنہ خانی حضر شاہد نبیوں آل مرسل کی سنہ خانی عبادت ہے 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 پڑھو سلوات محفل میں لگاؤ حیلری نعرہ کہ سنت سے پیمبر کی یہ تاریخی حقیقت ہے کہ سنت سے پیمبر کی یہ تاریخی حقیقت ہے اور نبی و آل کی مدھوسنہ کرتا ہے خالق بھی نبی و آل کی مدھوسنہ کرتا ہے خالق بھی انہی کی شان میں تو حل عطا کی اتری صورت ہے نبی کے ہیں برادر اور داماد پیمبر ہیں نبی سے حیدر سفدر کی یوں دہری قدارت ہے نبی سے حیدر سفدر کی یوں دہری قدارت ہے اور سنا عطا کی کرتا ہوں انہیں اچھی نہیں لگتی سنا عطا کی کرتا ہوں انہیں اچھی نہیں لگتی خدا خارت کرے دل میں بھری کتنی قدورت ہے علی کی تیغ سے کر دیں گے سب کا فیصلہ ہو جاتھ مرض اتنا بڑا ہے آپریشن کی ضرورت ہے تقابل کیا علی سے سارے عباد زمانہ کا عبادت سے کہیں وزنی علی کی ایک ضرورت ہے مبارک مومنوں تم کو جہاں میں عسکری آئے مبارک مومنوں تم کو جہاں میں عسکری آئے نقی کے لال کا اے دوستو جشنی ولادت ہے نقی کے لال کا اے دوستو جشنی ولادت ہے سلا دے باروان حادی تمہیں اے بانیے محفل سلا دے باروان حادی تمہیں اے بانیے محفل حسن یہ عسکری کا گیاروان جشنی لدت ہے حسن یہ عسکری کا گیاروان جشنی مصورت ہے سلا دے باروان حادی تمہیں اے بانیے محفل حسن یہ عسکری کا گیاروان جشنی مصورت ہے ملازم فرمائے کہ قدو قامت ہے آدم کا لبو لہجہ ہے موسیٰ کا مگر دھبا نہیں ہے ترکِ اولا کا نلکنت ہے ملازم فرمائے کہ قدو قامت ہے آدم کا لبو لہجہ ہے موسیٰ کا مگر دھبا نہیں ہے ترکِ اولا کا نلکنت ہے مگر دھبا نہیں ہے ترکِ اولا کا نلکنت ہے قدو قامت ہے آدم کا لبو لہجہ ہے موسیٰ کا مگر دھبا نہیں ہے ترکِ اولا کا نلکنت ہے مگر دھبا نہیں ہے ترکِ اولا کا نلکنت ہے نقی لیتے ہیں بوسے عسکری کے روح انور کے نقی لیتے ہیں بوسے عسکری کے روح انور کے قسم قرآن کی منظر یہ کتنا خوبصورت ہے قسم قرآن کی منظر یہ کتنا خوبصورت ہے اور خدا شاہید پیمبر سے مشابہ شکل و صورت ہے محمد مصطفی سے ملتی جلتی ان کی صیرت ہے یہ ہے رفتار میں احمد یہ ہے گفتار میں احمد یہ ہے رفتار میں احمد یہ ہے گفتار میں احمد عبادت ہے نبی جیسی علی جیسی نیابت ہے عبادت ہے نبی جیسی علی جیسی نیابت ہے اور خدا ہوگا خفا اس سے خفا جس سے یہ ہو جائیں ہا ان کی پہروی برحق اطاعت ان کی نعمت ہے اور رہے ساکت تو ہے رحمت جو پول اٹھے تو ہے قرآن رہے ساکت تو ہے رحمت جو بول اٹھے تو ہے قرآن کبھی خاکا کبھی نقچہ کہ حق کی یہ مشیت ہے کبھی خاکا کبھی نقچہ کہ حق کی یہ مشیت ہے مسلمانوں کرو ذکر حسن روح حسن دیکھو مسلمانوں کرو ذکر حسن روح حسن دیکھو سما ہو یا کہ صورت دیکھنا دونوں عبادت مسلمانوں کرو ذکر حسن روح حسن دیکھو سما ہو یا کہ صورت دیکھنا دونوں عبادت ہے ملک بن کر گزا آئے نبی آئے سلامی کو زبانہ کب یہ سمجھا ہے کہ در کی کیا جلالت ہے زبانہ کب یہ سمجھا ہے کہ در کی کیا جلالت ہے نبی اور آل کی کرتا ہوں میں مذهب دیکھو یہی چیوہ یہی ایک مشکلہ عجو رسالت ہے کلام پاک کی تفصیل لکھی عسکری نے خود کلام پاک کی تفصیل لکھی عسکری نے خود غلط تشریح سے اس حاق کی بھی کی ہدایت ہے غلط تشریح سے اس حاق کی بھی کی ہدایت ہے دیارِ عسکری میں علم کی خیرات بڑھتی ہے زمانہ دیکھ لے کتنی یہ پاکیزہ سکامت ہے زمانہ دیکھ لے کتنی یہ پاکیزہ سکامت ہے مدد اسلام کی کرتے ہیں مدد اسلام کی کرتے رہے یہ قید میں رہ کر کوئی راہت سے پوچھے عسکری کی کیا فضیلت ہے کوئی راہت سے پوچھے عسکری کی کیا فضیلت ہے نقی کے لال کی تعظیم کرتے ہیں درندے بھی قدم پر آنکھیں ملتے ہیں عجب ان کی جلالت ہے امامِ عسکری کی صیرت و صورت ذرا دیکھو امامِ عسکری کی صیرت و صورت ذرا دیکھو جمالِ حق آئینہ کمالِ سنِ قدرت ہے جمالِ حق آئینہ کمالِ سنِ قدرت ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو نبی کے گیارویں نائب میں کل چانِ رسالت ہے نبی کے گیارویں نائب میں کل چانِ رسالت ہے پسر کو ان کے حق نے ہے بنایا مہدی دوران انہی کی ذات سے قائم امامت تا قیامت ہے انہی کی ذات سے قائم امامت تا قیامت ہے انہی کی ذات سے قائم امامت تا قیامت ہے دوشی رہو سنے کی بنیں گے مقتدی عیسیٰ امامِ اثر کے ایک دن بنیں گے مقتدی عیسیٰ امامِ اثر کے ایک دن فرادہ پڑھتے پڑھتے ٹھک گئے شوقِ جماعت سبحان اللہ بنیں گے مقتدی عیسیٰ امامِ اثر کے ایک دن بنیں گے مقتدی عیسیٰ امامِ اثر کے ایک دن فرادہ پڑھتے پڑھتے ٹھک گئے شوقِ جماعت فرادہ پڑھتے پڑھتے ٹھک گئے شوقِ جماعت بنیں گے مقتدی عیسیٰ امامِ اثر کے ایک دن فرادہ پڑھتے پڑھتے ٹھک گئے شوقِ جماعت عزیدِ خُجبیان سے کہتا ہے ہر صاحبِ ایمان عزیدِ خُجبیان سے کہتا ہے ہر صاحبِ ایمان بسی ایک بس میرے دل میں تمنہِ زیارت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ